پاکستان میں سیلڈ پرسن زیادہ ہیں جوب کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے کاروبار کرنے والوں کی تعداد کم ہے سیلڈ پرسن عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے تھوڑی تھوڑی سیونگ کرتے ہیں تو لوگ اکثر جو ہے وہ اس چیز کا شکار رہتے ہیں کہ یار اگر ہم ریل سٹیٹ میں پیسے انویسٹ کر دیں کوئی انڈ یوزر ہے وہ انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا وہ گھر بنانا چاہتا ہے اچھا ہر شخص کی پہلی پریوریٹی یہ ہوتی ہے کہ میں کسی فراڈ کا شکار نہ ہو جاؤں میرے پاس یہ جو دس بیس لاکھ روپے ہیں یا جتنے بھی ہیں یہ کوئی مجھ سے اتحاق ہے نہ لے جی کیونکہ معاشرے میں آپ جانتے ہیں کیا ٹپ پیسے لوگوں کے لیے آپ کے پاس کہ وہ کیا چیز مد نظر رکھیں جب بھی اپنا پیسہ کسی ریل سٹیٹ سیکٹر میں انویسٹ کریں سب سے پہلے تو کوشش ہونی چاہیے کہ آن گراؤنڈ پروپرٹی خریدیں کہ موقع کی اوپر تیار ہو اس کا پوزیشن آپ کو مل رہا ہو اور اس کے باقیدہ طور پر آنر شیپ آپ کو ڈاکومنٹ شیپ میں مل رہی ہے ٹرانسفر ہو آپ حاضر پلات حاضر پلات ہو نمبر ون لیکن بہت ساری جگہوں پر چونکہ آپ فینینشل لوگ سٹونگ نہیں ہوتے تو حاضر پلات ہی لے سکتے پھر آپ فائلز کی طرف جاتے ہیں انسٹالمنٹ کی اوپر پروٹ لیتے ہیں جو کہ بہریہ اور ڈی اے چے کہ یہ سسٹم شروع ہوا اور پوری پاکستان میں آپ پھیل گیا ہے فائلز سسٹم بعد میں پوزیشن ہوتا ہے پیلٹنگ ہوتا ہے اس میں پھر یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک پروجیکٹ جو آپ کو پروپرٹی دے رہا ہے اس کی لیجیسی کیا ہے اس نے پہلے ڈیلیوری کتنی کیوئی ہے اور جو بندہ آپ کو ریکمینڈ کر رہے ہیں جو ڈیلر ہے درمیان میں بندہ اس کی کیا لیجیسی ہے اور وہ کتنا اتھنٹک ہے تو جتنا وہ اتھنٹک جتنا مستند ڈاکٹر ہوگا اتنی اچھی وہ آپ کو دعائی لکھ کے دے گا سیم جتنا مستند ڈیلر ہوگا اتنی آپ کو وہ اچھی پروپرٹی اس بجٹ کے اندر لکھے گا اور اس کے اندر آپ کو اچھی چیز دے گا اگر مستند نہیں ہے کوئی بندہ سنٹرل درمیانہ بندہ تو آپ کو اپنے زیادہ کمیشن کیلئے دو نمبر چیز کے اوپر دو لاکھ کمیشن ملتا ہے ایک نمبر پروپرٹی کے اوپر کمیشن پیچاس دار پر ملتا ہے جہاں اچھی چیز ہے وہاں پہ کمیشن کم ہے سیم لائک دوائیوں کا سین ہے اگر آپ اچھی کمپنی کی دوائی بیچیں گے تو ڈاکٹر کو کم کمیشن ملے گا سیم ہمارا یہ کام ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ریل سٹیٹ ایجنٹ جو ہے وہ اس کی اس کا میکسیمم اتھینٹی سٹی اس کی ہوتی ہے کیونکہ ہمیں یہ پتا ہوتا ہے میں کیسے پرک ہوں تو آپ کو پتا ہے مطلب ریل سٹیٹ کے آفیس میں آپ کو چلے جائیں تو آپ کو کوئی پریزیڈنشل کائنڈ آف وہ پروٹوکول دیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ تو مطلب میرے لگتا ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو کوئی پیرامیٹر نہیں ہے بس پھر یا تو یہ ہے کہ ورڈ آف مہت پہ ہے کہ ایک بندہ دوسرے کو جانتا ہے یا پھر کوئی سیٹیفیکیٹ ایسا ہوتا ہے مطلب ایک انسان کسی کی ہاتھ میں جب پیسہ دے رہا ہے انفرشنیٹی پاکستان میں کوئی یہ اس کی کوئی ریگولیٹری کوئی اتھارٹی نہیں ہے اس انڈسٹری کی جس سے میں جا کے ویریفائی کر لوں کہ جو اسماعیل صاحب ہیں وہ اتھینٹک ہیں یا نون اتھینٹک ہیں تو آپ مطلب کہتے ہیں کہ بس جنرلی اس کو آپ نے کرنا ہے دیکھیں اس کو آپزرف کرنے کے بڑے آسان طریقے ہیں ایک ڈیلر سے آپ پروپیٹی خریدنے جا رہے ہیں ایک کنسلٹنٹ تھے اس کا بڑا آسان طریقہ ہے نمبر ون آپ اس کی وہ دو سیکنڈ میں نکل آتی ہے کہ اس بندے نے آج تک پاکستان میں کیا کیا ہے اگر مسائل کے طور پر وہ ایک اچھا کام کر رہا ہے وہ ٹاورز بنا رہا ہے اس کی اپنے پروجیکٹس ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھاگے گا نہیں وہ آپ سے بھاگ نہیں سکتا دوسرا جو سرٹیفیکیشنز ہوتی ہیں ایوارڈز ہوتے ہیں سوسائٹیز سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کا ٹاپ پرفارمرز کون سے ہیں سوسائٹیز کے ملکان آپ کو خود ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ بندے ہمارے ٹاپ پرفارمرز ہی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں